السلام علیکم حضرت جی آپ نے لازٹ ٹائم روحانی یونیورسٹری کا ذکر کیا تھا ماشاءاللہ بہت یونیک اور منفرد قسم کا وہ آئیڈیا تھا روحانی دنیا میں پوری تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ سونا اسرہ کا آئیڈیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں دوسرے مذہب کے یا اسرہ کے لوگ بھی کیونکہ یہ روحانیت کی دنیا ہی کچھ اور ہے اور یہ حقیقی دنیا ہے تو یہ روح کے ریلیٹڈ سوال تھا میرا کہ روح اصل میں ہے کیا کیونکہ علماء کرام نے کبھی یہ بھی بتایا تھا کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر چار مہنے کا ہو جائے تو تب روح اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اس تک ابوٹشن اگر چار مہنے کا ہو جائے تو نہیں ہو سکتا پھر یہ بھی بتایا گیا کہ روح اللہ کا عمر ہے تو اصل میں یہ روح کیا ہے اور روحانی یونیورسٹی جو ہے اس کے بارے میں آگر تھوڑا سا بتا دیں بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا اور روحانی یونیورسٹی کے بارے میں سمجھنے کا حضرت آپ کیا اس پر روشنی ڈالنا چاہیے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات ہے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے اصل میں یہ روح تو یسالونہ کا انہی روح اللہ تبارک و تعالی صاحب بتا دیا کہ یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ عمر ربی ہے روح عمر ربی ہے ایوین اے حضرت جیب وہ اسرائیل علیہ السلام ملک البوت جب ان سے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روح کی حقیقت پوچھی انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں جب میں روح کسی کا قبض کرتا ہوں تو حتیلی پہ تھوڑا سا بوجھ محسوس کرتا ہوں اس کے بعد بوجھ ختم ہو جاتا ہے لیکن مجھے اس کی حقیقت کا کچھ خبر نہیں کہ روح کی حقیقت ہے کیا پہلی بات تو یہ اور باقی جو یہ روحانی یونیورسٹی کی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ جو روح جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس روح کا تذکیہ اس کی صفائی اس کی تعمیر و ترقی علمی انداز میں علمی استدلال کی روحشنی میں کرنا ایک تو یہ کہ عملی انداز کیونکہ صوفیہ اکرام صوفیت کے نظام کو آج تک عملی طور پر لیتے رہے ہیں مجادات کروا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ریاضات ہو رہی ہیں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں تو وہ جو عملی سارے مشاغل ہو رہے ہیں لیکن آج جو دنیا جو علمی دنیا بن گئی ہے اور گوئے کہ یونیورسٹری کے سٹائل میں لیکچر کے سٹائل میں علمی الفاظ میں ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ضرورت اس بات کی کہ یہ تصوف سلوک جو ہے یہ علمی انداز کے اندر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے علم اور استدلال کی روشنی میں اس کی ضرورت کو میں نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے اور اس پہ الحمدللہ اپنی بسات کے مطابق ہم بھی کام کر رہے ہیں تاکہ وہ علمی استدلال میں جب چیز سامنے آئیں گی تو خاص پر نئی نسل جو ہے کیونکہ نئی نسل نئی جنریشن تو وہ علمی انداز میں چیزوں کو سمجھنا چاہتی ہے اب اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ ذکر آپ یوں کریں تو وہ کہتے ہیں ذکر ایسا کیوں کریں اس کی لوجک کیا ہے یہ کر لو جی اس کی لوجک what or why تو what or why کی دنیا ہے لہذا وہ جب تک علمی استدلال کے اندر چیز سامنے نہیں آئیں گی اس وقت اور اس پر مشاہق ہمارے کام کر چکے ہیں علماء اکرام نے اکابرین امت نے اس کتابے لکھی ہیں انہوں نے ایک چیز کا جواب دیا ہے لیکن وہ مرتب اور منظم ہو کر آج کے انداز بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں اس کے لئے یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پر کام کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر کامیابیت آف ربائیں آمین